اتک جیل میں عمران خان کی حالت بگڑنے لگی جان کو بھی خطرہ ہے وزن بگرنے لگا بشرا بی بی کا بڑا انکشاب تفصیلات کے مطابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں ایک بیان حلفی جمع کرایا ہے جس میں انہوں نے عدالت سے عمران خان کی خراب صحت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بشرا بی بی کو توشرا خانہ کیس میں تین سال کی سزا پانے والے اپنے شہر اور سابق وزیراعظم عمران خان سے 22 اگس کو اتک جیل میں ملاقات کی جازت ملی تھی جس کے بعد بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی ملاقات کے بعد بشرا بی بی کی جانب سے سپریم کورٹ میں بیان حلفی حامد خان ایڈویکٹ نے جمع کرایا بیان حلفی میں سپریم کورٹ سے عمران خان کی خراب صحت کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا وزن بھی دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے بشرا بی بی نے اپنے بیان حلفی میں مزید کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے کسی بھی سختی اور قربانی کو چھیلنے کو تیار ہوں یاد رہے پانچ اگست دوہزار تیس کو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ہمایو دلاور نے تو شخانہ کیس میں عمران خان کو تین برس قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی جس کے بعد انہیں لاہور سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا اس طرح کی مزید نیوز سننے کے لیے 51 چانل سبسکرائب کیجئے